دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آگئے ہیں روٹیشنل موشن کے ایمپورٹینٹ کیوشن ہیں دوستو یہ ہمارے سبھی کیوشن ہیں وہ پریوریس اگزام میں پوچھے بھی ہیں اور آنے والے اگزام کے درشی سے بہت ایمپورٹینٹ ہے تو شروعات کرتے ہیں ہمارے یعنی روٹیشنل ہیں یعنی دوستو مارے جو گھنڈن گتی ہوتی ہے اس کے ایمپورٹینٹ کیوشنوں کی تو دیکھتے ہیں آج کا پہلا کیوشن ہے پہلا کیوشن آپ کے سامنے ہے اس میں آپ کو دیا ہوا ہے کہ دو درومانوں ایم 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 کو سنیلیت کرنے پر درومان کے اندر کہاں استیت ہوگا دوستو اس کیوشن میں آپ کو کیا بتانا کہ آپ کے پاس کوئی دو درومان ہے پہلے کا درومان آپ کو ایم دیا ہوا ہے دوسرے کا درومان کپٹل ایم دیا ہوا ہے تو آپ کو بتانا کہ دوستو ان کا جو سینٹر اوف ماس ہوگا درومان کے اندر ہوگا وہ کہاں پر رشتت ہوگا دوستو یہ ہمارا جو دیا ہوا کی جو capital M کا معنی ہے وہ small M سے ادھک ہے یعنی دوستو یہ والا جو پند ہے اس کا درومان ادھک ہے تو دوستو آپ کو بتانا ہے اس کو صحیح لیت کرنے پر ان دونوں کی مدد درومان کے اندر ہوگا وہ کہاں پر رشتت ہوگا M کی اور capital M کی اور M ایم ایم کے بیچ ہے کہیں پر بھی دوستو اس کا رائٹنیز جائے گا اپسن نمبر B والا درومان کے اندر ہوگا وہ ہے capital M کی اور رشتت ہوگا کیونکہ دوستو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ درومان کے اندر ہوتا ہے وہاں امیسا اس اور رشتت ہوتا ہے جس اور ہمارا درومان یعنی ادھک ہوتا ہے یعنی جس کا ماس ادھک ہوتا ہے جسکہ دوستو آپ نے پڑھا ہوگا ہمارا جو کرکیٹ کا بلہ ہوتا ہے اس پرکار سے کرکیٹ میں کھینے والا بلہ اس کا سینٹر اوپ ماس تو تمہارا نیچے کی اور ہوتا ہے کیونکہ دوستو ہمارا اس کا جو نیچے والا بھاگ ہوتا ہے وہ ادھک بھاری ہوتا ہے اسی کہانا ہمارا درومان کے اندر ادھر ہوتا ہے یعنی سینٹر سی تھوڑا ادھر ہے تو اسی پرکار سے دوستو ہمارے آپ کیا دیا ہوگا کہ ہمارا capital M کا امان ادھک ہے تو درومان کے اندر ہوگا دوستو ہمارا capital M کی اور ادھک ہوتا ہے تو اس کا جو رائٹ ہیں جائے گا وہ جائے گا اپسن نمبر B والا ہمارا درومان کے اندر ہمارا capital M کا امان ادھک ہے اس کو سنیلیت کرتے ہیں تو درومان کے اندر بھی ہمارا capital M کی اور ہوگا تو اس کا رائٹ ہو جائے گا اپسن نمبر B اب آپ کے لئے نیچٹ کیوشن ہے ہمارا سیکنڈ کیوشن ہے اس میں کیا دیا ہوا ہے کہ کسی پنڈ کا درومان کے اندر سدیو پنڈ کے باہر کی اور ہوتا ہے پنڈ کی ستے کے بیتر باہر ستے پر ہو سکتا ہے یا سدیو پنڈ کے اندر کی اور ہوتا ہے یا سدیو پنڈ کے ستے پر ہوتا ہے دوستو آپ کو بتانا کہ مارا کوئی بھی پنڈ ہے اس کا جو درومان کے اندر ہوتا ہے سینٹر آف ماس ہوتا ہے وہ آپ کو بتانا کہ کہاں پر استیت ہوتا ہے یعنی باہر استیت ہوتا ہے ستے پر استیت ہوتا ہے یا اندر استیت ہوتا ہے دوستو اس کا رائٹ نہیں جائے گا اپسن نمبر B والا یعنی دوستو ہمارا جو درومان کے اندر ہے وہ کہاں پر بھی استیت ہوتا ہے یہ دوستو ہمارا نیبر کرے گا اس کے درومان وطرن پر دوستو یعنی جس پرکار سے پنڈ کے اندر درومان وطرن ہوگا اسی پرکار سے دوستو ہمارا کے اندر کی استیتی ہے یعنی سینٹر اوف ماس کی استیتی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے یعنی دوستو ہمارا کوئی ولے ہے اس کے لیے دیانی سینٹر اوف ماس یہاں پر ہوتا ہے یعنی دوستو یہاں پر کوئی بھیarat like material نہیں ہے کہ والای امار پردی کے اندیش پایا جاتا ہے تو اپنے کہہ سکتے ہیں کہ ماہر شنٹر ok vama has ہو گیا ہے وہ اس کے باہر ہو گیا اور جیسے دوستو wirarespace chakty ہے اس کے لئے بھی center of mass یہاں پر ہوتا ہے تو چکتی کے اندر یہاں پر material ہوتا ہے یعنی پیدارت ہوتا ہے یہ ہے اس کے اندر ہو گیا تو اس اس پرکار دوستو ہپنے کہہ سکتے ہیں کہ دوستو یہ جزut Joe center of mass ہوتا ہے اس کی استطیع اس کے درومان ویترن پر یعنی کس پرکار سے درومان ویتریت ہو رہا ہے اس پر نیبر کرتی ہے تو اس کا رائٹ ہو جائے گا اپسن نمبر بیوالا یعنی جو درومان کے اندر ہے وہ پنٹ کے ستہ باہر ایوہ میں اندر یعنی کہیں پر بھی ہو سکتا ہے یہ ہے نیبر کرے گا درومان ویترن پر اب آپ کے لئے نیشت کیوشنیں ہمارا جو تیسرا کیوشن ہے اس میں کیا دیا وہ ہے کہ درومان کے اندر وہ ہے بندو ہے جو ووسٹو کی جیا مریتی ہے کی اندر ہوتا ہے ووسٹو کی کنو کی دوریا bang سمعان ہوتی ہے یا جہاں سمپوڑ ووسٹو کی سمپوڑ درومان کو کین دریت مانا جائے یا جو ندیر سمجدان تکا مول مند ہوتا ہے دوستو اس کا رائٹ ہو جائے گا اپسن نمبر بھیوالا دوستو یا دکھنا جو درومان بندو وہ ہے بندو ہوتا ہے جہاں پر سمپوڑ دروان بندو کا دورINGING کاندریت مانا جائے دوستہ ہمارا چکتی ہے اس پرکار سے تو دوستہ یعنی اس کا ماس تو یہاں پر ہوتا ہے لیکن سمپون درومان ہوتا ہے اس کو کندریت کا ماننا زیادہ ہے سینٹر پر تو اس کا رائحہ中 جائے گا اپسن نمار سی والا درومان کے اندر وہ بندی ہوتا ہے جہاں پر سمپونی وستو کا درومان resentر مان سکتے ہیں تو اس کا رائحہ中 جائے گا اپسن نمار سی والا اب آپ کے لئے نیشت کیونس ہے ہماری فورت کیونس ہے اس میں کیا دیا وہ ہے کی کرکیٹ میں کھیلے پریوکت ایک بلے کو اس کے درومان کے اندر سے کٹا جاتا ہے جیسا کی چتر میں پردشت ہے تب دونوں ٹکڑے کا درومان سممان ہوگا یا نچلے ٹکڑے کا ادھک ہوگا یا ہتے والے ٹکڑے کا درومان ادھک ہوگا یا ہتے والے ٹکڑے کا اہم درومان نچلے والے ٹکڑے سے دو گن ہوگا دوستو آپ کو بتانا کہ مارجو کوئی کرکیٹ کا بلہ ہے اس کو دوستو چتر انسانی درومان کے اندر یہاں پر ہوتا ہے اس کا سینٹر آف ماس یہاں سے کٹا گیا ہے تو آپ کو بتانا کہ اس والے باہ کا درومان ادھک ہوگا دوستو اس کا رائٹ ہو جائے گا یعنی دوستو مارجو نچلے والا ٹکڑا ہوگا اس کا درومان ادھک ہوگا کیونکہ دوستو اپن جانتے ہیں درومان کے اندر ہوتا ہے اس اور وستاپیت ہوتا ہے جس اور ہمارا ماس ادھک ہوتا ہے دوستو اس کا درومان کے اندر وہ نیچے کی اور ہے یعنی کہ اس کے نیچے والے با کا درومان ادھگ ہے تو یہاں سیدھ اس کو کاٹیں گے دوستو ہمارا جو نیچے والا یعنی بھاگ ہوگا اس کا درومان ادھگ ہوگا کیونکہ ہم جانتے درومان کے اندر اسی اور استیت ہوتا جہاں پر اس کا ماس ایسی دکھوتا ہے تو اس کا جو رائٹنز جائے گا ہو جائے گا اپسنمر بی والا یعنی نیچلا ٹکڑا ادھگ درومان ہوگا کیونکہ یعنی سینٹر آف ماس ہوتا ہے وہ نیچے کی اور ہے تو اس کا رائٹنز جائے گا اپسنمر بی اب آپ کے لئے نیچلا ٹکڑا ہمارے جو پھپت کیسن ہے اس میں کیا دیا وہا ہے دو کن جن کے درومان ایم اون و ایم ٹو ہے ویرام آوستہ سے ایک دوسرے کی اور پاراسپرک آرکسن بل کے دوارہ پر واو کے انترگت گتی کرتے ہیں تو ان کے درومان کے اندر کی چال سمیت ٹی پر کیا ہوگی جب ان کے مدد دوری آرہا ہے دوستو آپ کو کیا دیا کہ کوئی یعنی دو درومان ہے وہ پہلے دوستو ویرام آوستہ میں تھے لیکن دوستو پرسپر آئینی ایک دوسرے کی یعنی گرتوہ آکرسن یا آکرسن بل کے کارن کے آتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی اور آئین گتی کرتے ہیں تب اس کنڈیشن میں بتانا کہ دوستو ہمارے جو سینٹر آف ماس ہوگا اس کی گتی کیا ہوگی تو دوستو یاد رکھنا کوئی بھی مارے پہلے دو پنڈ ویرام آوستہ میں ہو تو اس کا درومان کے اندر ہوتا ہے دوستو وہ بھی ویرام آوستہ میں ہوتا ہے لیکن دوستو اس پورے نکائے پر جب تک کوئی بھائیے بن نہیں لگا جاتا ہے تب تک دوستو ہمارا جو پنڈ ہے یعنی جس کا درومان کے اندر ہے وہ مارا یعنی ویرام آوستہ میں ہوگا لیکن دوستو اس کے جو آئین کی نکائے کے جو آنترک پنڈ ہے ہے ان پر آنترک فورس کے دور یہ کسی پرکار سے گھتی کریں تب تک دوستو اس پوری نکائے پر بھائیہ بن نہیں لگایا جاتا ہے جب تک ہمارا جو درومان کے اندر ہوگا وہ ویراو مستا میں رہے گا تو اس کا رائٹ ہو جائے گا اپ سنمر اے والا یعنی دوستو یعنی دونوں پینڈ ہے وہ پہلے ویراو مستا میں سے تھے لیکن دوستو یہ یعنی ایک دوسرے کے آکرسن بلکہ دوار رہے ہیں ایک دوسرے کے یعنی اور گتی کر رہے ہیں لیکن ان پر کوئی بھائیہ بن نہیں لگایا گیا ہے جس کے دوستو اس کا درومان کے اندر کی چال ہوگی وہ ٹی سمہ پر بھی ہماری سننے ہی ہوگی کیونکہ اس پر کوئی بھائیہ بن نہیں لگایا گیا تو اس کا رائٹ ہو جائے گا اپسن نمبر اے والا اب آپ کے لئے نیسٹ کیسے نہیں ہمارے تو سکسٹ کیسے نیس میں آپ کو دیا ہوا ہے کی دو درومان ٹو ایم 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 سے آر دوری پر ہیں پرس پر آکرسن بل کے پرواہ میں وہ ایک دوسرے کی اور گتی کرتے ہیں جب ان کے بیچ کی دوری آر بائی ٹو ہوتی ہے تو اس سمہ اس کے یعنی درومان کے اندر کا تورن ہوگا دوستو آپ کو کیا بتانا کہ آپ کے پاس کوئی دو درومان ہے پہلے کا درومان ٹو ایم ہے اور دوسرے کا درومان ایم ہے یعنی ان کے مدد دوری آر ہے دوستو کوئی سمہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ پرس پر آکرسن بل کے پرواہ میں ایک دوسرے کی اور گتی کرتے ہیں تو آپ کو بتانا ہے جب ان کے مددے کی دوری تھےрах первے ہیں دوستو یہاں پر پہلے بھی ہمارا center of mask کا کوئی اندر کوئی ہی ایسیلرشن نہیں تھا دوستو انی وہ ہے آر دوری پر تھے دوستو اس کا center of mask کچھ ایسیلرشن تھا وہ جیرو تھا دوستو انی ہے پریس پر آکرسن بلکہ پروابے میں گتی کر رہے ہیں دونوں پنڈے دوستو انیتے پر بھی اس کا دوستو یعنی بعد میں بھی اس کا جو acceleration ہوگا وہ zero ہی ہوگا یعنی دوستو کوئی بھی نکاح ہے جب تک کہ اس پر کوئی بھائیہ بل نہیں لگایا جاتا ہے دب تک دوستو اس کا جو center of mass ہوگا اس کی velocity میں اس کی استطی میں اس کی acceleration میں یعنی اس میں کسی پرگار کا change نہیں ہوگا center of mass ہمارا وہیں پر رہے گا تو اس کا writing جائے گا option number a والا یعنی ہمارا center of mass کا acceleration پہلے بھی سننے تھا اور بعد میں بھی سننے ہوگا کیونکہ اس پر کوئی بھائیہ بل نہیں لگایا گیا ہے تو اس کا writing جائے گا option number a اب دیکھتے ہیں آپ کے لئے next question ہے ہمارا جو ساتوا question ہے اس میں کیا دیا ہوئے کہ دو کنوں کی نکاح کا درومان کے اندر ان کے بیچ کی دوری کو ویبقت کرتا ہے دوستو آپ کو بتانا کہ ہمارا کوئی دو کن ہے اس کا تو center of mass ہوتا ہے دوستو ان کے مددے کی دوری ہوتی ہے آپ کو بتانا ہے کہ اس مددے کی دوری کو کس انوپات میں بازجت کرے گا دوستو ہم جانتے ہیں دی دوستو اس کا درومان m1 ہو اور اس سے اس کی دوری درومان center of mass سے دوری r1 ہو اور دوستو اس کا center یعنی ہمارا mass m2 اور اس سے یعنی یہ دوری ہے یہ r2 ہو تو دوستو آپ کو بتانا چاہیے جو m1 r1 کا معنی ہوتا ہے وہ m2 r2 کے جگلٹ ہوتا ہے یعنی اس ماس کا درومان اور اس کی center of mass سے دوری اس کا دوستو جو مان ہوتا ہے وہ ہر یعنی پنڈ کے لیے اس کی دوری اے او mass کا جو یعنی گنن ہوتا وہ نیتانک ہوتا ہے تو m1 r1 کا معنی ہمارا m2 r2 کے جگلٹ ہوتا ہے تو یہاں سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ r1 upon میں جو r2 کا معنی میں پرابت ہو جاتا ہے وہ m2 upon میں m1 پرابت ہوتا ہے تو یہاں سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ یعنی دوستو یعنی جس انوپات میں یہاں center of mass اس دوری کو ویبکت کرتا ہے یعنی r1 اور r2 کا جو انوپات ہوتا ہے دوستو میں اس کا m2 upon m1 کی پرابت ہوتا ہے یعنی دوستو یہاں درومان کی ویدکو مان پاتی ہے یہاں سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ دوستو r1 اوپر ہے اور m1 نیچے ہے تو یعنی دوستو m11 یعنی کی ویدکو مان پاتی ہے تو اس کا جو right answer جائے گا option number c والا یعنی یہاں کرنوں کے درومان کی ویدکو مان پاتی میں ویبکت کرتا ہے یعنی دوستو مان کوئی بھی جو center یعنی mass ہے اس کے مددے کیا جو دوری ہے اس کو دوستو یہ center of mass جانی ویبکت کر رہا ہے تو مارا دوستو یعنی جس انوپات میں اس کو ویبکت کرتا ہے یہاں درومان کی ویدکرم کا جو انوپات ہوتا ہے اس کے برابر ہوتی ہے یعنی r1 اوپر آٹو کا انوپات ہے درومان کا جو ویدکرم کا انوپات ہو جائے گا ایم2 اپون میں ایم1 اس کے برابر ہوتی ہے تو اس کا right ہو جائے گا option number b والا یعنی کڑوں کے درومان کے ویدکرم انوپات میں ہوتی ہے تو اس کا right ہو جائے گا option number c اب آپ کے لئے next question ہے ہمارا جو آٹھا question نے اس میں کیا دیا ہوا ہے کہ مانا درومانوں ایم1 تھا تھا ایم2 کے دو کڑوں کا ایک نکائے ہے یعنی ایم1 کو دید نکائے کی یعنی ایم1 کو نکائے کو درومان کے اندر سے دید دوری تک دکیلا جاتا ہے تو ایم2 کو کتنی دوری تک ویستاپیت کرنا پڑے گا جسے سکھے گی نکائے کی کرن کا درومان پورواتا رہے دوستو آپ کو کیا دیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس دو ہمارے ماس ہیں پہلے کا درومان ایم1 دوسرے کا ایم2 ہے دوستو اس کا سینٹر اوف ماس ایمی میاپریشت ہے دوستو آپ کو دیا ہوا ہے ایم1 کو دوستو اپن دید دوری تک دکیلا دیتے ہیں تو آپ کو بتانا ہوگا دوستو اس کو کتنی دوری تک دکیلا جائے گا تو دوستو یعنی اس پرکار سے دوریوں کا نپات میں نے آپ پہلے والے کیسے نے بتایا تھا کہ دوستو ہمارا جو آر ون ایم آر ٹو کا جو مان ہوتا ہے وہ ایم2 اپون میں ایمون کا برابر ہوتا ہے تو دوستو یہاں سے پر یعنی دوستو یعنی دکیلنے والا کیسے ہو ہو تو اس میں بھی دوستو اپنی اس فورمولے کا یوز کرتے ہیں ایکچول میں دوستو فورمولا كس کے لئے ہوتا ہے کہ اس دوری کا احمی اس دوری کا جو نپات ہوتا ہے وہ اس کے احمی اس کے نپات کے برابر ہوتا ہے لیکن دوستو یہ visãoی دید دوری تک دکیلا جائے گا تو یہ دید اس کا successive دوری کا ماں نکارنہ ہو تو بھی اپنی اس فورمولے کا یوز کر سکتے ہیں تو یہاں سے دوستو میں آر ون کا ماں تو ہمیں کیا دے دیا ہے ڈی اور آٹو کامان دوستو میں نکالنا ہے اور اس اکول ٹو ایم ٹو اپن میں ایمون ہو جائے گا تو یہ ایسے دوستو اپن ایم ٹو ایم ٹو کا امان نکال لیں گے تو آپ کو کتنا پراپت ہو جائے گا ایمون اپن میں ایم ٹو انٹو میں ڈی تو اس پر کاس دوسرے اس کا رائٹ ہو جائے گا اپسن نمبر ایوال این بی والا کیونکہ دوستو این کیے دی اپنے ایمون کو دی دوری تک ڈکے لیں گے تو ہمارا جو ایمون یعنی جو ایم ٹو کو ڈکے لیں گے اس کو کتنی دوری تک ڈکینا ہوگا ایمون اپن میں ایم ٹو انٹو ڈی کیونکہ ہم جانتے ہیں آر ون اپن میں آٹو ڈکولٹ ہوتا ہے ایم ٹو اپن میں ایمون دوستو اس فورمولے میں اپنے آر ون کمان ڈی رکھیں گے اور آٹو کمان نکال لیں گے تو میں آٹو کمان نہیں ہے پر آپ تو جائے گے تو اس کا ڈکولٹ ہوتا ہے آپ کے لئے ڈکولٹ ہوتا ہے دوستو آپ کو کیا بتانا ہے کہ آپ کے پاس کوئی تین یعنی ایک سممان یعنی سممان درومان کی یا سممان ترجہ کی کوئی داتیو کی گیندے ہیں ان تینوں کو دوستو اس پرکار سے رکھا جاتا ہے کہ اس کو سینٹر آف ماس ہوتے ہیں یعنی دوستو اس کے دکے اندر ہوتے ہیں ان دونوں کو ملانے پر دوستو ایک کیا بنتا ہے ہمارا سمبہ ہوتیر بوجھ بنتا ہے تو آپ کو بتانے کی دوستو اس پوری نکائے کا سینٹر آف ماس کا انشتیت ہوگا تو دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹر آف ماس کے لیے ایم ون آر ون is equal to m2 r2 is equal to m3 r3 ہوگا یعنی دوستو اینکی پرتیک پین کا درومان یوم اس کی درومان کے اندر سے دوری کا جو انہیں گونان پھل ہوگا وہ تینوں کے لیے سمان ہوگا تو دوستو تینوں کا درومان سمان ہے تو یہاں سے اپن پانتے ہیں کہ جو مارا آر ون کا مان is equal to ہو جائے گا r2 is equal to r3 یعنی دوستو ان تینوں کے انہیں جو کے اندر ہے ان کے جو دوری ہوگی دوستو سینٹر آف ماس یعنی equal ہو جائے گی تو اپن جانتے ہیں دوستو مارے جی کسی سمبہ ہو تربوز میں جو اینکی ایسا بندو جہاں پر یعنی کی تینوں شرسوں کے یعنی دوری سمان ہو وہ ہوتا ہمارا اس کا کیندر کے اپنے اس کے کہتے ہیں کہ مادین کون کے کٹان بندو تو اس پرکار سے دوستو اس کا جو سینٹر آف ماس ہو جائے گا وہ اس تربوز کی جو مادین کون کا جو کٹان بندو ہوگا یہاں پر دوستو یہاں پر اسی تو جائے گا تو اس کا جو رائٹ ہو جائے گا وہ جائے گا اپسن نمار ڈی جہاں پر اس کی مادین کون کا کٹان بند ہوتا ہے یہاں پر تو اس کا جو رائٹ ہو جائے گا وہ جائے گا اپسن نمار ڈی والا اب آپ کے لئے نیسٹ کیسے نے ہمارے جو ٹینت کیسے نے دوستو اس میں کیا دیا ہوا ہے کی دو کیجی تتھا چار کیجی کے درومانے دو میٹر پر سیکنڈ تتھا دس میٹر پر سیکنڈ کے گرتوہ یعنی پریس پر گرتوہ کرسن کے پرواب میں ایک دوسرے اور گتی کرتے ہیں تو اس نکاح کے درومان کے اندر ہوگا دوستو یہاں پر ہمارا دو نہیں ہے بیس میٹر پر سیکنڈ ہے یعنی اس کی ویلوسٹی بیس ہے اور دوسرے کی دس ہے کیونکہ دوستو اور یہ گرتوہ کرسن کے پرواب میں ایک دوسرے کی اور گتی سیل ہے دوستو آپ اس کا ڈائریکٹ اینس اوپسن نمار ڈی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو یعنی پریس پر گرتوہ کرسن کے پرواب میں گتی کر رہے ہیں تو اس کا اس کا دو ہمارا ویلوسٹی ہے وہ پہلے بھی سنے تھی باد میں سنے ہوگی یہ دوسرے آپ فورمولے سے نکاحنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ نوچھے یہ ہمارے دوسرے آف ماس کی جو ویلوسٹی ہے اس کا فورمول ہوتا ہے ایم اوہن ہے اینڈ دوسرے ایم اوہن ہے وی ون ہے مائنس کے ایم ٹو وی ٹو اپون میں ایم اوہن پلس ایم ٹو یہاں سے اپن دیکھتے ہیں دوسرے ایم اوہن وی ٹو کا مان دوست ہے اینی ایم ٹو وی ٹو اینی چار کو یہ دیا پن دوسرے ملٹیپلائی کریں گے تو بھی ہمارا چالیس پرابت ہوگا و چالیس میں سے چالیس گٹھائیں گے دوسرے ہمارا دوست Зд means ڈ والا تو دوسرے ڈائریکٹ گریہ آج چکتے ہیں اگر دیکھ گروتو آکرسن کے پروہ میں وہ ایک دوسرے کی اور گتی کر رہے ہیں تو ان کا جو ہمارا درومان کے اندر ہوگا اس کی ویلوسٹی وہی ہوگی جو ہماری پہلے تھی تو اس کا رائٹ ہو جائے گا اپسن امار دی اب آپ کے لئے نیشٹ کیوشن ہے ہمارا تو گیاروہ کیوشن ہے اس میں کیا دیا ہوا ہے کہ ایک سیڈی پر ایک سیڈی چکنی دیوار کے سارے لگی ہوئی ہے یہ ہے گرسن رہیت پھرس پر پھچننے کے لئے سوتنطر ہے تو نیمڈ میں کونسا چتر درومان کی گتی کو نیروپیت کرے گا دوستو اس کیوشن میں کیا دیا ہوگی کہ آپ کے پاس کوئی دو دیوارے ہیں گرسن ہی دیوارے ہیں جن کے اندر گرسن نہیں ہے دوستو ان کے مدے کو یعنی سیڈی اس پرکار سے لگی ہوئی ہے تو آپ کا بتانا ہوگی اس کا سینٹر آف ماس ہوگا دوستو اس کی گتی یعنی دیے گئے چتر میں کس پرکار ہوگی دوستو ہم جاتے ہیں جب یہ سیڈی یعنی دوستو نیچے پھچھلے گی تو اس کا اوپر والا سیرو گدرسو نیچے کی اور گتی کرے گا اور یہ نیچے والا سیرو گدرسو اس پرکار سے یعنی اس ڈائریکشن میں گتی کرے گا دوستو کوئی بھی پند ہے یہ دی اس پر اس پرکار سے دو فورس کارے کر رہے ہیں ایک کی ڈائریکشن یہ ہو اور دوسرا کی ڈائریکشن یہ ہو تو اس کی تو ڈائریکشن ہو جائے گی دوستو این اس کا جو پتھ ہوگا وہ اس پرکار سے ہو جائے گا تو یعنی دوستو ماردو اس کا درو مارد کے اندر کا پتھ بھی یعنی اس کے اندیس ہو جائے گا اس پرکار سے تو اس کا رائٹ ہو جائے گا اپسر نمر اے والا دوستو یاد اکھنا یہ جو کیوسن ہوا آپ کو ڈائریکٹ پوچھے جاتے ہیں کئی کیوسن یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ یعنی دو این ہماری دیواریں ان کے مدد کو شیڈی رکھی ہوئی ہے تو اس کا جو سینٹر آف ماس ہوتا ہے اس کا پتھ کیسے ہوتا ہے دوستو اس کا پتھ ہوتا ہے یعنی وڑتاکار کیونکہ کسی وسط پر دو پرپörenڈیکولر فورس کاریہ کرتے ہیں تو اس کا جو پتھ ہوتا ہے وہ وڑتاکار ہوتا ہے اور دوستو وڑتاکار ہے یعنی آپ کو چیتر کے آنے دوارا پوچھا جائے تو وہ جائے گا اس پرکار سے نہیں دوستو نیچے کی اور آنے ہوتا ہے تو اس کا رائٹ ہی جائے گا اب سر نمر اے والا Unsure ہم جانتے ہیں دوستو مارے جو کونی یعنی انہی سیکنڈ والی سوئی ہوتی ہے وہ اپنا پورا ایک چکر ساٹھ سیکنڈ میں کرتی ہے یعنی ایک چکر میں کیا گیا کونی بیشتہ پن ٹوپائی ہوتا ہے دوستو مارجو اس کے لئے جو ایمولر ویلوشٹی ہو جائے گو کتنے ہو جائے گی ٹو پائی اپون میں سکسٹی اینڈ دوستو یہاں ٹو پائی یعنی کونی وشتاپن کے اندر ساٹھ سیکنڈ لیتی ہے یعنی کہ ایک چکر میں پورا کتنا سمجھ لیتی ہے ساٹھ سیکنڈ اس پرکار اس کا جو کونی ویگ ہو جائے گا وہ کتنے ہو جائے گا پائی 35 reڈین پر سیکنڈ ہو جائے گا تو اس کا جو ریٹے ہو جائے گا اپنی ویوالیا یعنی گھڑی کے اسی،یں کونی ویگ ہو جائے گا وہ جائے گا پائی 30 ریٹے ہو جائے گا اب آپ کی толie تیروہ پیشن تیروہ پیشن میں صحیط ہو یہ ہے کہ ایک دلپلگ کی گھرگتی میں سب می اور wonders بھی کچھ سامان ریکھیا چال تھا سامان کونی چال ہیں اس کیا کوئی سامally رہتے ہیں دوستو اس گیسے میں آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس Balt предSON, ایک نبغاق آپ کی Further جاتی Bye آپ کو بتانا کہ اُرا دوستو ان کا چران سمان ہوگی یا کون یہ چران یا یہ الگال ہوگی یا یہ الگگ تو آپ کو اس THE Prophet بتانا ہے یہ بات جاتے ہیں ہوتا یہ walking گتے کے اندر دمستو یہ تین لکن iox Him کن دور کے اندر یہ تے کون ہی مچ دوسطہ میں گھونٹی گھتی کے اندر کونی چال ہوتی ہے اومیگا وہ یاد رکھنا میشہ نیت رہتی ہے سبی پینڈوں کے لیے کیونکہ دوسطہ ہمارے سبی پینڈ ہے وہ سمان سمجھ میں سمان کو انتریت کرتے ہیں دوسطہ ان سبی کا یعنی کونی وستاپن ہے وہ سمان ہوتا ہے لیکن دوسطہ پنجانتے ہیں جو ہمارے ریکھی چال ہوتی اس کا فورمول ہوتا ہے اومیگا رہتا ہے دوسطہ یہاں سے مان لیتے ہیں ہمارے ایک انہ یہ ہے ہے با designed the counants کیلئے دوستو آ staat مالحکہ اندر سے دوری ہے وہ الگ الگ ہے اس لئے دوستو ماں��면 ریکھے چار ہو جائے گی وہ تینوں کے الگ الگ ہو جائے گی کیونکہ ریکھے چار کا فورمال ہوتا ہے Про امریک ر تو دوستو کا تو مال جاہی چاہیٹا تین soon کے لئے اسمان ہو جائے گی کیونکہ یہاتا ہے سامان سممیت سامان کو نیوں اب اس طاپن تیہ کرتے ہیں لیکن ہ擊 ہے چال ہوتی دوستو اس اس کے اندر سے دوری ہوتی ہے جو اس پر میبر کرتی ہے تو ہیں لگ لگ کنوں کی دوری ہونے کے لارچان کی جو ریکیں چال ہو جائے گی پھرانت س unders c اب آپ کے لئے نیسٹ کیوسہ نے ہمارے چوہدہ کا کیوسہ نے دوستو اس کے اندر کیا دیا ہوئے کہ ایک پہیا جمین کے انودیس دو میٹر پر سیکنڈ کے ویگ سے لڑک رہا ہے تو پہیے کے 36 ویاس کے شیروں پر استیت بندوں کا ویگ کا پرینام ہوگا دوستو آپ کو کیا دیا ہوئے کہ آپ کے پاس ایک پہیا ہے دوستو وہاں دو میٹر پر سیکنڈ کے ان کی ویلو سٹی سے لڑک رہا ہے دوستو اس پرکار سے لڑکتا جا رہا ہے تو آپ کو بتانے کی دوستو ہمارا جو ویاس کے انودیس یہاں پر جو ایک کن ہوتا ہے اس کا آپ کو بتانے کی 36 ویاس کتن ہوگا یعنی ہمارا 26 ویاس ہوگیا اس پر یعنی اس تیج جو بندو ہے اس پر آپ کو بتانے کی ویہ کا پرینام کیا ہوگا دوستو ہمارا جو پہیا ہے یعنی وہ لوڑک رہا ہے تو لوڑک رہا ہے تو یہاں پر اس کی ویلو سٹی ادھر کتنی ہو جائے گی دو میٹر پر سیکنڈ اسکوائر دوستو 36 ویلو سٹی یہ ہوگئی لیکن دوستو یہ جو کن ہوتا یعنی گھومتا گھومتا اس پرکار سے گتی کرتا ہے تو یہاں پر اس کی ویلو سٹی وہ نیچے کی اور ہو جائے گی اور یہ بھی ہماری دو میٹر پر سیکنڈ ہو جائے گی دوستو ہماری دو ویلو سٹی ہیں وہ دونوں پرپرینڈکولر ہے تو یہاں پر اس کی پرنامی ویلو سٹی نکال لیں گے تو مارا کتن ہو جائے گا وہ وی ون کا اسکوائر پلس وی ٹو کا اسکوائر ہو جائے گا یعنی چار پلس چار یعنی ہو جائے گا مارا آٹھ ہے تو اس کا رائٹ ہو جائے گا انڈر روٹ آٹھ ہے یا اس کو اپن بولتے ہیں دو روٹ دو یعنی دوستو یہاں پر دو ویلو سٹی کاریہ کر رہی ہیں ایک چھتی دیس ہمیں دو میٹر پر سیکنڈ ہے ایک لنبوت اس کی نیچے کی اور ہو جائے گی دو میٹر پر سیکنڈ ہے ایک سو بیس چکر پرتی منٹ کی در سے گھومنے والے گتی پالک چکر کا کون یہ ویگ ہوگا دوستو اس کیسن میں آپ کو کیا بتایا کہ آپ کے پاس کوئی ایک گتی پالک ہے دوستو وہ ہے ایک سو بیس چکر ہے وہ ایک منٹ میں لگا لیتا ہے یعنی دوستو آپ کو آورتی دی ہوئی ہے اس کی فریکوینسی دی ہوئی ہے ایک منٹ میں وہ ہے ایک سو بیس چکر لگاتا ہے لیکن دوستو اپن جانتے ہیں آورتی ہوتی ہے پرتی سیکنڈ چکر تو یہ دوستو پرتی سیکنڈ چکر نکال لیں گے تو ایک سو بیس میں دی اپن دوستو ساٹھ کا بھاگ دیں گے تو مار کتنا نکل کر آ جائے گا یعنی اس کو اسے دیوائر کریں گے تو دو یعنی دوستو اس کی آورتی کتنی ہو جائے گی دو یعنی دوستو ایک سیکنڈ میں یہ ہے دو چکر لگا رہا ہے اسے کی کارنے پرتی سیکنڈ وہ ایک سو بیس چکر لگائے گا اور ہم جانتے ہیں دوستو مار جو اومیگا کمان ہوتا ہے وہ ٹو پائی ایپ ہوتا ہے تو یہاں سے دوستو ہمیں فریکوینسی مار کتنی رکل کا آگئی دو اس پرکار سے دوستو پر اس کے کونیے ویگ نکاح سکتے ہیں تو کونیے ویگ کتنے ہو جائے گا مارا ٹو پائی ایپ کمان دوستو پر دو رکھ دیں گے تو ہمارا کتنے ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ٹو پائی تو اس پرکار سے دوستو مار جو کونیے چال ہو جائے گی وہ کتنے ہو جائے گی ٹو پائی ریڈین پر سیکنڈ ہوگی تو اس کا جو رائٹ ہی ہو جائے گا دوستو وہ جائے گا آپسہ نمبر سی والا دوستو ڈ والا مت کر دینا کیونکہ دوستو یہاں پر اسکوائر لگا وہاں آپ کو نہیں دکھائے دیا ہوئے یادی آپ اس کو جوم کر کے دیکھو گی دوستو آپ پر آپ کو اسکوائر دیکھے گا تو اس کا رائٹ ہی ہو جائے گا آپسہ نمبر سی یعنی یادی کوئی گتی پالک ہے یادی وہاں ہے ایک سو بیس منٹرے پر تیس چکر لگا رہا ہے ایک سو چکر پر تیس منٹر لگا رہا ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ اس کے کون یہ چال تو دوستو فرکوینسی اپن نکال لیں گے یعنی پر تیس سیکنڈ چکر ہماری دو جائے گی وہ کون یہ چال ہوتی ہے ہماری ٹو پائی ایپ ایپ کا معنی دیپن دو رکھیں گے تو ہماری کون یہ چال کتنی ہو جائے گی فور پائی اب دیکھتے ہیں آپ کا نیچٹ کیوشن ہمارے تو سولوہ کیوشن ہے اس میں کیا دیا ہوئے کی کس اسططح میں کون یہ ویگ اپیوگی ہے دوستو آپ کو بتانا ہے کہ ہمارا کوئی کون یہ ویگ ہوتا ہے وہ آپ کو بتانا ہے کہ کون سی گتی کے لیے اپیوگی ہوتا ہے گونن گتی میں یا ویگ یعنی سل رکھا میں ہو یا تورن یعنی سل ریکھیا ہو یا اپروکٹ میں سے کوئی نہیں دوستو اس کا رائٹ ہے جائے گا اپسن نمبر اے والا کیونکہ دوستو آپ جانتے ہیں جو ہمارا کوئی ایپ ہوتا ہے وہ کون گتی کے اندر ہی ہوتا ہے کیونکہ گونن گتی کے اندر ہی یعنی جو پینڈ ہوتے ہیں وہ یعنی کو یعنی کوئی ویستاپن تیہ کرتے ہیں اور جاں پر کوئی ویستاپن ہوتا ہے وہاں پر یہ ہمارا کوئی ویگ ہوتا ہے تو اس کا رائٹ ہو جائے گا اپسن نمبر اے والا یعنی جب کوئی ویستو گھنی گتی کر رہی ہے تو اسی کے اندر ہمارا کوئی ویگ اپسن نمبر اے اب آپ کے لئے نیچ کیونکہ ہمارے دو ستروا کیونکہ اس میں کیا دیا ہے کہ ایک ویستو ایک ورطاکار پت پر کاغس کے تل میں چکل لگا رہی ہے تو کون یہ تورن کی دیشا ہوگی دوستو آپ کو کیا بتانا کہ ہمارا کوئی ایک ویستو ہے وہ ورطاکار پت میں اینی دوستو کاغس کے تل میں اس پر کارسی ورطی ہے گتی کر رہی ہے تو آپ کو بتانا اس کا کونی تورن کی داریکشن ہوگی دوستو وہ کس داریکشن میں ہوگی دوستو اپن جانتے ہیں کونی تورن ہوتا ہے کونی ویگ دوستو آپ کو پتہ ہوگا وہ ہماری ایک اینگل اینی دوستو اکسی اسدیش ہوتا ہے اس کی داریکشن ہوتی ہے دوستو یعنی جس اکس کے اندیس یہ گتھی کرتا ہے جنگے لہت اوپر کی اور دوستو میرا جسے کاغش کے لیموت اوپر کیiddag اس کے اندیس ہمارای کونیوں ویگ کی ڈائریکشن ہوتی ہے دوستو جس داریکشن میں ہمارا کونیوں ویگ ہوتی ہے اسیオپسن اور اوپر کی اندیس ہوتی ہے دوستو مازو کون یہ تووران ہوتی ہے وہ ایک اکسی ہے راشی ہوتی ہے دوستو کئی بچے کیا کرتے ہیں اس کا رائٹ انسل اپسن نمبر بی چونتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مارت سنگی ہو گیا لیکن دوستو اس کا رائٹ انسل اپسن نمبر بی نہیں ہوگا کیونکہ دوستو آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہماری یونیفورم یعنی سرکولر موسن ہوتی ہے ایک سمان وردی گتی ہوتی ہے اس کے اندر دوستو مازو توران ہوتا ہے وہ ترجے کے اندیس ہوتا ہے کیونکہ دوستو میں دیا ہے ایک سمان وردی گتی کیونکہ دوستو اس کے اندر تمہارا کون یہ تووران ہوتا ہی نہیں ہے inner Q اس کے اندر ہوتا ہے ابھیکیندیا توران اور ابھیکیندیا توران کے داریکشن ہوتی ہے دوستو ترجے کے اندیس ہوتی ہے لیکن کون یہ توران کے ڈائریکشن ہوتی ہے دوستو وہ اکسس کے اندیس ہوتی ہے میں سا یاد دکھنا ہمارے چون کیونکہ ورد گئی ون 분 materiaと ہوتے ہیں دونوں ہی اکسیاں سدیس ہوتی ہیں یعنی اس کی تو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ اکس کس اس کے اندیس ہوتی ہے تو اس کا جو رائٹ این سر ہو جائے گا وہ بھی نیا ہو کر کے اے والا ہو جائے گا یعنی ترجہ کے لنبت اوپر کیوں دوستو یہ دونوں کیسن ہیں وہ الگ لگ یعنی سیم لگتے ہیں لیکن الگ الگ ہوتے ہیں یعنی ایک کیسن تو یہ ہوتا ہے کہ یونیفورم سرکولر موسن یعنی ایک سمان ورثیہ گتی کے اندر ہماری اسیلیرسن کے ڈائریکشن کی اس پرکارشی ہوتی ہے دوستو ایک سمان ورثیہ گتی کے اندر کونی یہ تورن تو ہوگا نہیں یعنی یعنی ایک سمان ورثیہ گتی کر رہے ہیں تو کونی یہ تورن نہیں ہوگا لیکن اس کو ورثیہ گتی کرنے کے لیے جو آفشک اب بکیندری تورن ہوتا ہے بکیندری بلکہ کارن اس کے ڈائریکشن ترجہ کے اندردیس ہوتی ہے لیکن جب دوستو ہماری جو ایک سمان ورثیہ گتی ہو اس کے اندر کونی تورن ہوتا ہے وہ ماری ایک سکس کے اندردیس ہوتا ہے تو اس کا رائٹ این سجائے گا اپسن نمر اے والا ہمارا جو اٹھاروہ کیوشن ہے اس میں کیا دیا ہوا ہے کی یدی کسی وستو پر اچر آگون کاری کرتا ہے تو وستو یعنی دوستو آپ کو کیا بتانے کی کوئی ایک وستو ہے اس پر دوستو مارا جو آگون یعنی دوستو مارا جو ٹو ہوتا ہے وہ کاری کر رہا ہے تو آپ کو بتانا ہوگا یہ ہے اپنی یعنی یہ ہے اپنی استائی اتواہ صدی رکھا کہ اندردیس گتیسی لواست آپ بنائے رکھے گی یا ریکھ یہ توران اتپن ہوگا یا کون یہ توران اتپن ہو جائے گا یا اچر چال سے گھنڈان گھتی کے رہے گی دوستو اپن جانتے ہیں جس پرکار سے ہماری ریکھ ہی گھتی کے اندر دوستو f is equal to mE ہوتا ہے اسی پرکار سے دوستو مارا جو گھنڈان گھتی ہوتی ہے اس کے اندر ہمارا جو برلا گون ہوتا ہے تو اس کا مان ہوتا ہے آئی آئی الفا یعنی دوستو یہ دی اپن ہمارا جو مارا جو جس پر بل کاری کرتا ہے یعنی فورس ہوتا ہے دوستو اس کے اندر acceleration ضرور ہوتا ہے اسی پرکار سے دوستو یعنی کسی یعنی گھنڈان گھتی ہے کہ دوران یعنی آگون کاری کر رہا ہے تو اس کے اندر دوستو مارا جو کون یہ توران وہ امیشہ اتپن ہو جاتا ہے تو اس کا رائٹ میں جائے گا اپسن نمبر سی والا یعنی ادھے کسی وستو کے اندر آگون کاری کر رہا ہے تو وستو کے اندر کون یہ توراں اتھپن ہو جاتا ہے تو اس کا رائٹنس جائے گا اپسن نمبر سی اب دیکھتے ہیں آپ کے لئے نیٹس کیوشن مارزو گنیسوا کیوشن ہے اس میں کیا دیا ہے کہ کون یہ ویگ سدیس کی دیشان نمی نمی سے کس کے اندیس ہوتی ہے ہمیں بتانا ہے دوستو مارزو کون یہ ویگ ہوتا ہے یعنی انگولر ویلوسٹی ہوتی ہے اس کی ڈائریکشن کس پرکار ہوگی مانے نہیں آپ کوتائی تھا کہ دوستو مارزو گھونم ایک ایک اکسی 1700 चوتی ہے یعنی اس کی ڈائریکشن기가 ہوتی ہے وہ ہے اس کے اندیس ہوتی ہے جس کے اندیس disputed اگر سکا ایکس ہوتا ہے تو اس کا which eat option ھی والا یعنی گھونم ایکسے دوستو مارزو کون یہ ویگ ایم کوئن ای طرلان ہوتی ہے اس کی ڈائریکشن기가 ہوتی ہے یعنی بھولتو کا سکانا ہے یعنی جس اکسے سال challenges جن کڑتی ہے اگلے پارٹ میں تب تک آپ سب کو جائے ہیں